الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وآصحابی طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودوها الناس والحجارا صدق اللہ لزیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبت من الیمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوثِ آزم بمنے بے سر ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تست منعینی رائے خدا جوو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زیفانو شکستہ راتو پشتی بحق کی خاجِ عثمانِ حارون مدد کن مدد کن مدد کن یا مہین الدین چشتی آئیے انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت دانائیں صبو المولائے کل ختم الرسل خسروِ خوبا سیاحِ لامکا وجہِ کنفکا در اللہِ المقنون سر اللہِ المخزون و عالمِ ما کانا و ما یکون آب و گلِ انبیاء جان و دلِ اسفیاء مطلِ ہر سعادت مقتِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضورِ عمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلیہ و صحبی و بارک و سلمہ کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھائیں سب مل کر میرے ساتھ پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ و علیہ و آلیہ و اصحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں الحمدللہ آج حضور شہنشاہ ناسی کے جوار پاک میں سوادعظم اہل سنت و جماعت کی عظیم تنظیم جسے سنی دعوت اسلامی کے نام سے جانا جاتا ہے دو روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع کے پہلے دن کے آخری حصے میں ہم سب شریک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائیں اور اس کے صدق اللہ دارین کی سعادت ہم سب کو مالا مال فرمائیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں جس آیاء کریمہ اور حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں گزشتہ ہفتے عمل نیر کے اجتماع میں ایک حدیث مبارکہ آدھی پڑھی گئی تھی اور مجھے حکم ہے کہ اس کے آگے کی گفتگو کی جائے اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور ہم کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں بہت ساری نعمتوں کو استعمال کر کے لطف و اندوست ہو رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں سے مالا مال ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں ایک دن آنے والا ہے جسے موت کا دن کہتے ہیں قیامت جب آئے گی آئے گی اور ضرور آئے گی لیکن انسان کی آنکھیں جس وقت تو موت سے بند ہو جاتی ہے گویا کہ اس کی قیامت تو اسی وقت آ جاتی ہے اس اعتبار سے کہ اب وہ قیامت کی تیاری نہیں کر سکتا روز جزا کی تیاری نہیں کر سکتا موت آنے کے بعد انسان آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کنیزوں ہر انسان پر ایک وقت آنے والا ہے بلکہ ہر نفس پر ایک وقت آنے والا ہے جب اس کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے ٹوٹ جائے گا اور جب ٹوٹ جائے گا تو انسان پھر اچھے اور برے کیے کی سزا بھی پائے گا اور جزا بھی پائے گا اچھا کیا ہے تو جزا ہے برا کیا ہے تو سزا ہے آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں صرف ذہنوں کا رشتہ حدیث مبارکہ کی کڑیوں سے جوڑنے کے لیے میں حدیث مبارکہ کو شروع سے ایک اختصار کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں اس کے مفہوم کے اعتبار سے ایک مرتبہ سیدہ کائنات مقدومہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور مولا کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مبارک حجرے میں داخل ہوئے اور اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرِ انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی لڑیا جاری ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے سیدہ کائنات نے عرض کی بابا جان یہ بتائیں رونے کی وجہ کیا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان آنکھوں میں آنسو کیوں ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا کہ میں میراج کی شب جب میں نے اللہ اکبر جنت کی سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو اس وقت میں نے جن عورتوں کو اپنی امت کی جن عورتوں کو عذاب الہی میں گرفتار دیکھا آج وہ عورتوں کا عذاب مجھے یاد آ رہا ہے اور ان پر ہونے والے عذاب کو یاد کر کے میں آنسو بہا رہا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں وہ رسول جو ہماری ماں سے زیادہ ہم سے پیار کریں وہ رسول جو ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کریں وہ رسول جو اپنی اولاد ہم اپنی اولاد سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ حضور ہمیں پیار کرتے ہیں ہماری اولاد ہم کو جتنا پیار کرتی ہیں اس سے زیادہ اللہ کے رسول ہم سے پیار کرتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح ہم پر ہونے والے عذاب کو یاد کر کے کیا کوئی آنسو بہاتا ہے ہم خود بھی آنسو نہیں بہاتے مگر قربان جائیں سید الماسومین کی ہم لوگوں سے محبت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشاہ فرماتے ہیں فاطمہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرات کی شب جب میں نے عورتوں کو جہنم میں مشاہدہ کیا ان پر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے گنہگار عورتوں کا ذکر کیا یہاں اختصار کے ساتھ ان چھےوں کا ذکر کرتے ہیں دو پر تفسرہ نہیں کریں گے تیسری عورت سے جو ہے تھوڑی شرع کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے امید ہے میری یہاں پر موجود ہر بہن توجہ کے ساتھ سنے گی یاد رکھنا میری بہنوں اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کسی میں طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں اس لئے عورتیں تو یوں بھی نازک ہوتی ہیں عورتوں تو سنف نازک کہا گیا ہے اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنا سے فرمایا ایک عورت کو جہنم میں دیکھا گیا اللہ ہو اکبر کہ اس کو بالوں کی وجہ سے بالوں کے بل جہنم کے اندر آنڈا لٹکایا گیا ہے اور اس کی خوپڑی اس طریقے سے کھول گئی ہے اللہ ہو اکبر جیسے چولے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے اللہ اللہ اندازہ فرمائیں سرکھ جہنم میں لٹکایا جانا ہی بہت بڑی چیز تھی عذاب کے اعتبار سے لیکن اللہ ہو اکبر بالوں سے باندھ کر لٹکایا جانا پھر خوپڑی کا اس طریقے سے کھولنا جیسے چولے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی جو وہ کھولا کرتی ہے حضرت سیدہ کائنات نے پوچھا بابا اس کی وجہ کیا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں بغیر ڈپٹے کے نکلا کرتی تھی گھر سے اجنبی مردوں سے بغیر ڈپٹے کے ملاقات کیا کرتی تھی آج دیکھ لیں عورتیں فیشن کے نام پر ڈپٹوں کو گلے میں لٹکا رہی ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام و تصدیم نے دوسری عورت سے مطالق ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر ایک عورت کی زبان بہت لمبی تھی اور زبان کے بل جو ہے اللہ اکبر اس کو بان دیا گیا تھا اس کے بارے میں سیدہ نے پوچھا تو فرمایا وہ اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی مو چلاتی تھی اور شوہر کا دل دکھاتی تھی شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری جہنمی عورت کا ذکر کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا گیا جہنم کے اندر کہ چھاتیوں کے اور سینے کے بل اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں یہ کسی اللہ اکبر معمولی انسان کا قول نہیں یہ کسی خطیق کی خطابت کی جولانیاں نہیں اللہ اکبر یہ اس رسول کا فرمان ہے کہ جس کی نالین کے ذرے جھڑتے ہیں تو کروروں کو بولنے کا شعور نصیب ہوتا ہے کروروں اہل زبان بنتے ہیں یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے ذرا دل کے کانوں سے سننا اللہ کے سچے نبی صادق و مزدوق مصطفیٰ کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشات فرماتے ہیں جہنم کے اندر عورتوں کو سینے سے بان کر چھاتیوں سے بان کر لٹکایا گیا ہے اللہ اکبر سزت سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر جن عورتوں کو اللہ اکبر سینے اور چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا ان کا گناہ کیا تھا تب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی مردوں سے ناجائز رشتہ قائم کرتی تھی اللہ اکبر بعض عورتوں کے لئے تو فرمایا شادی شدہ ہو کر بھی وہ دوسرے مردوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتی تھی یقیناً ناسک کی غواتین ایسی نہیں ہندوستان کی غواتین ایسی نہیں لیکن دنیا بھر سے اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہے اللہ اکبر جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کانوں تک یہ گفتگو پہنچائے دل کے کانوں سے میری بہنوں سنو اور اس کے بعد جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک منتقی کرو ذرا بتاؤ تو سہی اللہ کے حبیب نے غیب دا نبی نے چودہ سو سال کے بعد یا آنے والے دور میں جو ہونا تھا اس کو جہنم میں مشاہدہ کیا یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حیاء سے متعلق ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرماتے ہیں حیاء اور ایمان لازم و ملزوم ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی چیز ہے جس کے پاس حیاء ہوتی ہے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے جس کے پاس حیاء جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے جس کے پاس حیاء جتنی کم ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں حیاء اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں جب حیاء جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے اللہ اکبر اے خاتون جنت کی کنیزوں آج مغربی تہذیب کے چکر میں آج فلموں کے چکر میں سریلوں کے چکر میں قوم کی بیٹیوں کی فکر کیا ہو رہی ہے بے حیائی اللہ اکبر آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا چہنم میں سینوں کے بل لٹکائی گئی عورتیں ناجائز رشتوں کی وجہ سے ناجائز تعلقات کی وجہ سے اللہ اکبر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اللہ اکبر خدا ان بچیوں تک اس آواز کو پہنچا دیں جو بچیاں اللہ اللہ محبت کے جھاسے میں آ کر محبت کے نام پر ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتی ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر میری بہنوں اگر کوئی بہن اس میں گرفتار ہے تو اس کو بتانا کہ دنیا کہ اندر عورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہے ایک تو آزاد عزدہ عورت جو بالکل شریعت کے پیمانے کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور دوسری کنیز عورتیں کنیز عورتیں کس کو کہتے ہیں ایک دور تھا کنیزوں کا دور اس دور میں کنیزوں کو اللہ اکبر رکھا جاتا تھا اور جب کنیزیں ہوتی تھی تو اس کا کنیز رکھنے والا اس کے بھائی کو کوئی سالہ نہیں مانتا تھا اس کے ماباپ کو سسر نہیں مانتا تھا اللہ اکبر آج کنیزوں کا دور تو نہیں ہے لیکن یاد رکھنا بوئی فرین کے نام پر گرن فرین کے نام پر یہ جو ناجائز تعلقات کا سلسلہ قائم ہوا ہے در پردہ عورت کو کنیز ہی بنایا جا رہا ہے قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں محبت کے نام پر کنیز بنایا جاتا ہے قیمتی تحفوں کی لالک دی جاتی ہے محبت کے نام پر کنیز بنایا جاتا ہے جب چاہاں چھوڑ دیا جب چاہاں بلا لیا یاد رکھنا ایک مومنہ عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کے لیے حیاء ہے اور یاد رکھنا دنیا کی کوئی نعمت چلی جائے محنت کر کے پھر حاصل کر سکتی ہو حیاء وہ سرمایہ ہے ایک مرتبہ چلا گیا عزت وہ سرمایہ ہے ایک مرتبہ وہ چلی گئی آبرو وہ سرمایہ ہے ایک مرتبہ وہ چلی گئی دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی آبرو کا سودا کر کے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے دنیا کا نقصان کیا میری بہنوں اگر اللہ ہو اکبر محبت کے نام پر پیار کے نام پر افیر کے نام پر ناجائز تعلقات کے نام پر اگر شادی بھی ہو گئی دو پرسن لوگوں کی شادی ہوتی ہے اچھے نو پرسن لوگوں کی شادیہ نائنٹی ایٹ فیسر لوگوں کی شادیہ نہیں ہوتی اللہ ہو اکبر اس لیے کہ نوجوان لڑکے خاص طور پر مرد اس قدر معاذ اللہ ایاری کا شکار ہوتے اس معاملے میں مکانی کا شکار ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک بھورا پھول کا رسچوس کر کے دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا اسی طرح مرد جو ہے محبت کا جہسہ دے کر پیار کا جہسہ دے کر شادی کی لالج دے کر قیمتی توفے دے کر اللہ ہو اکبر عورت کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور پھر وہ برباد ہو جاتی ہے مگر یاد رکھیں یہ سب اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہو جو کلمہ پڑھتا ہو جو ایمان والا ہو جو مسلمان ہو تو بھی یہ بہت مایوب ہے اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی مگر کیا کریں اب ہم وہ دکھ والے دن دیکھ رہے ہیں وہ تکلیف والے دن دیکھ رہے ہیں کل تک تو یہ سارے ناجائز معاملات مسلم نڑکوں کے ساتھ ہوتے تھے لڑکیوں کے مسلم نڑکیاں مسلم نڑکوں کے ساتھ کرتی تھی اور اس کی بھی اسلام اور مسلمین نے علماء نے کبھی تائید نہیں کی اور اب حالات ایسے پلٹا کھا رہے ہیں اللہ ہو اکبر کہ کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں منکرین اسلام سے اللہ ہو اکبر ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں اور وہ لوگ مضبوط اللہ اللہ ایک سازش کے تحت منظم سازش کے تحت اچھے گفت دے کر تیمتی گفت دے کر اجاغ الگ الگ طور کی لالچ دے کر بچیوں کو ماز اللہ اللہ ہو اکبر جرائم میں گرفتار کر رہے ہیں کبھی کبھی مذہب سے بھی دور کر دیتے ہیں کبھی کبھی مرتد بھی کر دیتے ہیں اسلام سے بھی پھیر دیتے ہیں یاد رکھنا میری بہنوں اگر جان دے کر ایمان بچے تو سودا سستا ہے اس لیے کہ ایمان وہ سرمایا ہے بلال حبشی کو نہیں دیکھتے حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیتا گیا مکہ کی گلیوں میں پیٹا گیا مکہ کی گلیوں میں زخمی کیا گیا ریک پر لٹا کر کے سینے پہ پتر لٹ دیا گیا اس کے باوجود بھی منکرین اسلام ان کا ایمان چھین نہ سکے اے خاتون جنت کی کنیزوں مجھے بتاؤ صرف شادی کی بنیاد پر صرف گھر بسانے کے لیے تم اس رسول کو چھوڑ کر کے جا رہی ہو اس رسول کا پیارا دین چھوڑ کر کے جا رہی ہو اللہ ہو اکبر جس نے ظالم معاشرے میں عورت کو عزت عطا کی لوگ تو بچی پیدا ہونے کے بعد بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کس نے بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا وہ میرا اور تمہارا رسول ہے وہ آمینہ کے لام ہے اللہ ہو اکبر شوہر کی چتا پر عورتیں زندہ جلائی جاتی تھی کس کے نظام پاک نے تمہیں بچایا جلنے سے مردہ ہونے سے اس رسول نے آج شادیوں کے نام پر جسے چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہو آج ماذا اللہ جس کا دین چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے یاد رہنا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن دنیا سے کچھ کرنا ہے ایمان والوں کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی راحت ہے اور منکرین اسلام کے لیے آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے اس لیے دنیا کی رنگ ریلیوں کے لیے اور پھر منکرین اسلام سے تعلقات ناجائز پیدا کر کے کیا انجام کو پہنچ رہی ہے اخبارات کے تراشے کم ہیں میڈیا کی ریپورٹیں کم ہیں آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی لڑکی جو ایسے ہی مادرن رستے پر چل کر ایسے ہی مادرن بن کر کسی منکرین اسلام کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر بیٹھی بہت سارے اس نے معاملات کہے ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا ہم سے کوئی رشتہ مانگنے نہیں آیا یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا چانتی ہے اس کی درد بھری کہانی سنو زبان میری ہے بات اس کی وہ لڑکی کہتی ہے ابتدا میں تو کالج سے مجھے محبت کا جھانسہ دے کر ایک لڑکی سہلی بن گئی وہ بھی منکر اسلام کی سہلی بننے کے بعد اس نے مجھے بہت پٹایا فسلایا اور منکرین اسلام کے تہوار میں بلائیا اور بلانے کے بعد چل لڑکوں سے بلائیا یہ میرا بھائی یہ کزن اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور بعد میں اتنی آؤ بھگت کی گئی اتنی جہاں وہ توفے تائف دیے گئے وہ لڑکی گھر آتی ہے آنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بڑی تعریف کرتی ہے کہ وہ فلاں لوگوں تو اتنی عزت کرتے ہیں لڑکیوں کی اور ایسا کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں ماں باپ بھی جہاں وہ متاثر ہوئے ماں باپ کے لئے بھی توفے تائف بھیجے گئے تھے کروائے تھے اس میں سے ایک لڑکا جو منکر اسلام تھا کلمہ کا منکر تھا اللہ ہو اکبر اس ظالم نے دیرے دیرے تعلق پیدا کیے اور تعلق پیدا کرنے کے بعد پھر گھومنے فرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا گھومنے فرنے کے سلسلے کے بعد پھر گفت اور پتہ نہیں کائے کائے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر جانتی ہو میری بہنوں یاد رکھنا اول بھی اسلام میں امن ہے آخر بھی اسلام میں امن ہے دین کو ہلکا مت سمجھو دین چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ یاد رکھنا میری بہنوں جب جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالوگی تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بنے گا اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں سب لوگ نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے نہ مرنے کے بعد اس کے بعد کبھی دنیا میں آوگی یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آنا ہے بربادی کے چکر میں نہ پڑو دین چھوڑ کر نہ جاؤ مصطفی جان رحمت کا نظام ہے رحمت چھوڑ کر نہ جاؤ اے خاتون جنت کی کنیزو وہ لڑکی کہتی ہے اللہ اکبر اپنے انٹریو کے اندر وہ کہتی ہے جب اس سہلی نے لڑکوں سے رابطہ کرا دیا اور پھر اس لڑکی کا ذہن بنا دیا گیا جب خون ایک ہے آنکھ میں آسو ایک ہے دل کی دھڑکن ایک جیسی ہے اور پھر یہ ایک جیسا اور وہ ایک جیسا ہے تو پھر شادی کے راستے میں مذہب رکاوٹ کیوں بنے کسی بھی مذہب سے شادی ہو سکتی ہے اللہ اکبر یہ فکر اس لڑکی کو دی گئی سمجھانے والوں نے سمجھایا منانے والوں نے منایا بہت محنتیں کی گئی لڑکی کو سمجھایا گیا بیٹی اپنے مذہب کا قانون قانون ہے اس لیے کہ اللہ کا نازل کیا ہوا قانون ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ کوئی مومن عورت کسی مشرق سے نکا نہیں کر سکتی اور کوئی مومن مرد کسی مشرقہ سے نکا نہیں کر سکتا بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا اگر کوئی مشرق تمہیں بہت اچھا لگتا ہے اور تمہیں بہت بھاتا ہے اور تمہیں بہت پسند آتا ہے تو اس مشرق آزاد سے وہ غلام بہتر ہے جو مومن ہو مشرق آزاد سے مومن غلام بہتر ہے نکاح کے لیے اور فرمایا کہ کسی آزاد خوبصورت مشرقہ سے کوئی کنیز بہتر رشتے کے لیے اس لیے کہ ہمارے یہاں اہمیت ایمان کو ہے اسلام کو ہے لوگ لوگ اپنے اپنے میار کی بات کرتے ہیں لوگ اپنے اپنے تعلقات کی بات کرتے ہیں لوگ اپنے اپنے برادریوں کی بات کرتے ہیں اسلام کہتا ہے سب سے اول ایمان ہے سب سے اول اسلام ہے اللہمہ جامی کہتے ہیں بندے عشق و شدی تر کے نصب کنجامی کہ فلا ابن فلا ابن فلا چیزیں نیست اس کی اس کی اولاد کہلانا وہ فخر کی بات نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی ہے بڑی چیز ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اے غاتون جنت کی کنیزوں اسی طرح کی جیسے آج کل لڑکیوں کو بھوچ سوار ہے لڑکوں کو بھوچ سوار ہے ایسی بھوچ سوار ایک لڑکی کی داستان میں آپ کو اپنی زبانی سنا رہا ہوں تاکہ آنکھیں کھول لو اور ہوش یار ہو جاؤ میرے امام دکھاتا سونا جنگل راہ تندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہی ہو چوروں کی رکھ والی ہے سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہرے اٹھ پیارے تیری گٹری تاکی ہے اور تُو نے نین نکالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چُرالے یاہو چور بلا کے ہیں تیری گٹری تاکی ہے اور تُو نے نین نکالی ہے اللہ اکبر تو وہ لڑکی جسے عشق کا بھوچ سوار تھا یہ کوئی عشق نہیں جسے محبت کا بھوچ سوار تھا یہ کوئی محبت نہیں وہ لڑکی کہتی ہے سہلی کا ڈھونگ رچنے والے لڑکی نے جب لڑکے سے لڑکوں سے تعلقات جڑوائے اور ایک لڑکے نے اللہ اکبر افر کیا افیر کا اور محبت کے جھاسے میں دے کر کے مجھے فاس لیا پھر اس کے بعد گھمنا پھر نہ توفے طائف کا تبادلہ اور ایک دن یہ آیا کہ وہ لڑکی اس منکر اسلام سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی نکاح کرنے کے لیے اس مشرق سے تیار ہو گئی اور پھر کیا ہوا سمجھانے والوں نے سمجھایا رونے والے روئے آہو بکا کرنے والوں نے کیا یاد رکھنا میری بہن ماں باپ کو کا دل دکھا کر کوئی حج کو جائے تو اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا ماں باپ کا دل دکھا کر پورے غندان کو بے چین اور بے قرار کر کے پوری غندان کی نام پٹا کے کوئی شادی کرے اللہ اسے کیسے خوشی آتا کرے گا اور پھر کیا ہوا اس نے منکر اسلام کے ساتھ شادی تو کر لی مشرق کے ساتھ شادی تو کر لی لیکن پھر کیا ہوا وہ لڑکی کہتی ہے ایک دو دن چین کے گزرے تھے پھر اس کے بعد وہ لڑکی نے کہا وہ دن آیا کہ کمرے میں مجھے داخل کیا گیا اور کئی لڑکے وہاں جمع تھے اور سارے لڑکے مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھو کا دسترخان پہ ٹوٹ پڑتا ہے میں اپنے شوہر کو پکارتی رہی آواز دیتی رہی مگر اس ظالم نے میری کوئی مدد لکی اور وہ وہاں پر کھڑا رہا یہاں تک کہ کہ کئی مردوں نے مجھے اللہ اکبر جیسے بھو کا دسترخان پہ ٹوٹ پڑتا ہے ویسے مجھے ساتھ سلو کیا بچ سلو کی کی اور وہ کھڑا وہاں تماشا دیکھتا رہا یہاں تک کہ جب میری جان پر یہ بار ہو گیا کہ میں مر سکتی ہوں اور عدمری ہو گئی ہوں ان ظالموں نے مجھے چھوڑا میں چیتی اور چلاتی رہی آخر کار جب میری جان بھی اس کے بھی لانے پڑ گئے تو پھر حال یہ ہوا جب وہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو بعد میں میں جس کو اپنا دوست اپنا شوہر رفیق سفر سمجھتی تھی اس نے بھی مو پھیر لیا اور لاشت میں نوبت یہ آئی کہ مجھے توائف خانے میں داخل کرنے کا پلان بن گیا مگر اب حالات یہ تھے جس کو شوہر سمجھ کر میں نے جس کی محبت کے جھانسے میں اپنا گھر چھوڑا مذہب چھوڑا سب چھوڑا اس کے لئے ساری قربانیہ دے تھی میں نے سوچا تھا کہ یہ رفیق سفر بنے گا زندگی کے لئے وہ ظالم نے تو مو موڑ لیا اور تواہف خانے تک پہنچانے کی نوبت آگئی لیکن اللہ ہو اکبر اب میں پلٹ کر ماں باپ کی طرف جانا چاہتی تھی تو وہ معاشرہ بھی مجھے قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا اور اس نے اللہ ہو اکبر پھر یہ دکھ بری قانی سنائی آپ جانتی ہیں میری بہنوں اللہ ہو اکبر پھر وہ ایک مدرسے میں لا کر کے ڈالی جانے والی تھی اور مدرسے کے داخلے کے لئے بات کہی گئی ہم نے بہت کوششے کی کہ کسی طرح مدرسے والے اس کو لے لیں مدرسے والوں نے کا ذمہ کون لے گا اللہ ہو اکبر یہ صورتحال ہے یہ دردناک یہ تو ایک داستان ہمارے سامنے آئی ایسی درجن و دکی داستان ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھنا جو قوم خدا سے وفا نہ کرے وادعو لا شریک سے وفا نہ کرے جو قوم رسول اللہ سے وفا نہ کرے وہ قوم کسی عورت سے کیا وفا کر سکتی ہے اس لئے آوالگی کی راہ پہ نہ جاؤ اور صرف آپ کو بتاؤں یہ ناجائز تعلقات کسی مسلم سے ہو یا منکر اسلام سے ہو ناجائز تو ناجائز ہے حرام تو حرام ہے میری بینوں آپ کو بتاؤں دل کے کاموں سے سنو اللہ اکبر جب مرد کسی سے افیر کے معاملات کرتے ہیں ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں تو صرف اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لئے صرف اپنی حوض کا نشانہ بنانے کے لئے اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں اللہ پاک نے عدد موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جو دنیا میں زنا کرے گا میں اس کو آگ کا کرتا پہناوں گا اس کو آگ کا لباس پہناوں گا اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ قلیم سے اللہ نے فرمایا جس کو میں جب آگ کا کرتا پہناوں گا زنا کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو جب میں جہنم کی آگ کا کرتا پہناوں گا وہ اتنا وزنی ہوگا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے جس سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے ایسا کرتا جہنمی مردوں کو اور جہنمی عورتوں کو آگ کا بنا وہ کرتا پہنایا جائے گا میری بہنوں بتاؤں جب پہاڑ ریزہ ریزہ اس کرتے کی وجہ سے ہوگا تو انسان کے جسم کا کیا بنے گا انسان کے جسم کا حال کیا ہوگا اللہ ہو اکبر اس لیے یہ دنیا ہے دنیا اس فریبی اور مکار دنیا سے دل نہ لگاؤ حرام کام نہ کرو نہ جائے اس تعلقات کی طرف جانے والی بچیاں اللہ ہو اکبر خدا کرے ان کے کان تک آباس پہنچ رہی ہو گزارش ہے اللہ نے عامر دی عزت دی اسلام جیسا مذہب دیا تو اس کے اس سے جڑ کر کے رہو انتظار کرو اللہ نے درختوں کی پتیوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا انسان کے سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا بالوں کی چمری پر بکریوں کی چمری پر جو بال اکتے ہیں اللہ نے ان بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا تو اللہ نے کسی انسان کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا اللہ 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 نے تمہارا مقدر لکھا رشتے آسمان سے بن کر آتے انتظار کرو اور یہ جو ایک فکر ہے نا کہ میں پڑے لکھی ہوں تم مجھے بھی پڑا لکھا بو شوار ملے اچھی بات ہے لیکن اتنا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا ہے یہاں ہر مراد کسی کی پوری نہیں ہوتی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے یہاں جس کی ہر مراد پوری ہوئی ہو مقبول سے مقبول ترین بندہ بھی اس دنیا میں آپ کوئی نہ کوئی مراد دنیا سے لے کر گیا ہے مولا اے کائنات علیہ مرتضی سے کسی نے پوچھا اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا فرمایا میں ارادہ کرتا ہوں اور میرا ارادہ توڑ دیتا ہے تب میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی کہ جو علی کا ارادہ توڑ دے وہ کتنی بڑی قوت ہوگی تو میری پہنو یہاں کوئی کتنا بھی مقبول بندہ ہو اس کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی ہے جب مقبولوں کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگ تو گنے گار لوگ ہیں اپنی ہر مراد یہاں کیسے پوری ہو سہتی ہے دنیا اسی کو کہتے جہاں ہر مراد پوری نہ ہو ہر چاہاں پورا نہ ہو اور جنت اس کو کہتے کہ جو چاہو وہ سب مل جائے یہ دنیا اور جنت میں فرق ہے اس لئے یہاں ہر ایک کی ہر مراد پوری نہیں ہوگی کہیں نہ کہیں ہمیں ایجیس کرنا پڑے گا کمپرمائز کرنا پڑے گا اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا تو یہ جو فکر ہے میں خوبصورت ہوں تو خوبصورت ہی شوہر ملے میں بہت پڑھے لکھیوں تو پڑھا لکھائی ملے کہیں نہ کہیں تقدیر سے سمجھوتا کرنا پڑے گا اللہ ہو اکبر کوئی چاہتا ہے کہ میری آنکھیں ایسی ہو اللہ نے بنایا ایسی تو ویسی ہو ضروری نہیں ہے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا تو اللہ کے فیصلے پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے اور اگر اللہ کے فیصلے پہ بندہ راضی رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے اور جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے آئیے سلسلے میں ایک بات ارس کروں حالانکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہیں میں وہ حدیث پوری پڑھوں گا آج انشاءاللہ اور وہ پورا کرتوں گا لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں بڑی خوبصورت روایت یاد آئی اور آپ سے بھی کہتا ہوں جو یہاں بہنیں موجود ہیں اتنا ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے خواتین کو بہت بڑی قربانی دینی ہوگی یعنی اگر آپ بہو ڈھوننے کے لیے نکل رہی ہے تو آپ کو بھی اپنے بیٹے کو سمجھانا پڑے گا کہ جہز کے معاملات کو نظر انداز کریں مانگنے کے معاملات کو نظر انداز کریں کوشش کریں بغیر جہز کی شادیاں کرنے کے اور یہ کام بیٹے والے کر سکتے اگر بیٹوں کی ماں یہ تھان لے کہ میں نے بغیر جہز کے غریب کی بچیوں کو بہو بنا کر لانا ہے انشاءاللہ جہز دو چند دنوں تک کام آتا ہے لیکن کسی غریب کے دل سے دعا نکل جائے اللہ تمہاری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اس لیے شادی کے اخراجات کم ہونے چاہیے عورتیں اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں دولن کے گھر سے زورات کا مطالبہ کرنے کی بجائے دولے والے خود یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں لے جائیں گے ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے واقعیتاً سنت کے مطابق شادی کریں گے پھر دیکھئے انشاءاللہ اس پر ہم بند باندھ سکیں گے اللہ اکبر دین سے نکلنے والی لڑکیوں کو ہم واپس سے ان کو ایمان اور یقین کی طرف بلا سکیں گے اے خاتون جنت کی کنیزوں لیکن اپنے ظالم معاشرے نے یہ کیا ہے کہ بچیوں کی شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے اتنا مہنگا کر دیا ہے اور ترہ ترہ کی رسومات کے اندر مبتلا کر کے بربادی کے دہانے پر پورے معاشرے کو پہنچا دیا ہے اس لئے میری گزارش ہے خواتین جو ساس بننے والی ہے نندے بننے والی ہے جیتھانیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھر کا ماحول ایسا کرے کہ جہز کا خاتمہ ہو جہز کی رسم کا خاتمہ ہو اب تو جہز جوا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جیسے لوگ جوا کھیلتے ویسے آج لوگ رشتوں کے معاملے میں جو ہے اس طرح سے مطالبہ کرتے جیسے کوئی جوا کھیلنے کیلئے وہ آگئے ہو لا الہ الا اللہ کیا مو دکھائیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیا مو دکھائیں گے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام و تصدیم نے پوچھ لیا اوہ حاجی نمازی بننے والوں اور دین کے دعوے داروں میری امت کی بیٹیاں ارتداد کے فتنے میں مبتلا ہو رہی تھی اس وقت تم نے کیا کریکٹر ادا کیا کیا رول ادا کیا اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا اگر تم عالم نہیں تم خطیب نہیں تم مفتی نہیں تم محدث نہیں تم لوگوں کو تو نہیں صدا سکتے کم سے کم اپنے گھر کے اعتبار سے اگر چل بچیوں کا بوجھ تم اٹھا لو اور بغیر جہز کی شادیاں شروع کر دو بغیر رسومات کی شادیاں شروع کر دو تو کیا ہماری قوم کی بچیوں کی ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی لیکن افسوس ہے بہرحال اگر قوم کے بڑے یہ نہیں سوچتے تو شادی کرنے والی بچیاں خودی قوم پرمائز کرنے کا ذہن بنائے اپنی خواہشات کو کچلنے کا جہز ذہن بنائے صرف یہ فکر لے کر چلے ہمارا کوئی میار نہیں ہمارا میار صرف ایمان اور اسلام ہے بس جو مومن ہوگا اس کے ساتھ اگر رشتہ تائے ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں اور کسی غیر مومن کو کسی منکر اسلام کو نہ ہم دیکھنے کے لئے تیار ہیں نہ قبول کرنے کے لئے تیار ہیں ہر دو کو اٹھا لیں گے لیکن کسی منکر اسلام سے کبھی نظریں نہیں لڑائیں گے اس کی برکتیں دیکھنا انشاءاللہ اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ملائزہ کریں بڑی خوبصورت سی حدیث ہے اللہ اکبر ایک صحابی تھے نوجوان صحابی بڑے بہادر تھے اگر حبشیو نسل تھے موٹے موٹے ہوتھ تھے بڑے بڑے دانت تھے پکا کلر تھا جسے لوگ کالا رنگ کہتے ہیں میں صحابی کے لئے ایسے الفاظ استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتا لیکن اگر آپ کے بات سمجھ میں آگئے ہوں کہ پکا رنگ تھا گھٹ پکا رنگ بالکل جیسے حبشیو کا رنگ ہوتا ہے وہ حبشی تھے رنگ پکا تھا موٹے موٹے ہوتھ تھے بڑے بڑے دانت تھے اور حضور علیہ السلام کے وہ ایسے بھولے بھالے سیدھی طبیعت کے صحابی تھے حضور علیہ السلام خود بھی ان سے مزا فرماتے تھے مذاب کرتے تھے ایک دن کیا ہوا وہ بارگاہ رسالت میں آئے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہ فلاں تو شادی کیوں نہیں کرتا تو انہوں نے از کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ کون شادی کرے گا مدینے کے لوگ خوبصورت ہیں مالدار بھی ہیں مدنی لوگ گہرے مدنی کو بیٹیاں نہیں دیتے حبشی کو کیا بیٹی دیں گے اللہ ہو اکبر اتنا سننا تھا حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا دوسری بار کہا ان کی آنکھ میں آسو آگئے جب آنکھ میں آسو آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی حضور کسی کی آنکھ میں آسو نہیں دیکھ سکتے تھے میرے آقا علیہ السلام کا دل بڑا نرم تھا حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آسو نہیں دیکھے سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے اس صحابی کی آنکھوں میں نوجوان صحابی حبشی تھے آنکھ میں آسو آگئے حضور مدینے کے لوگ کون بیٹی دے گا مجھے کریم آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے رسول نے سچے نبی نے رشاعت فرمایا جاؤ جاؤ اور فلا جو بڑا خوبصورت قبیلہ ہے بڑا مالدار قبیلہ ہے اس گھرانے میں بڑی خوبصورت بیٹی ہے جا کر ان کے دروازے پہ دستک دو اور دستک دینے کے بعد ان سے کہنا کہ میں نے سلام کا میرا سلام پہنچاؤ اور ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کا رشتہ وہ تمہارے ساتھ تیع کر دے اللہ عبر خوش نصیبی یہ تھی کہ اگر وہ ہاں کر دے تو اللہ کے رسول نکاح میں خود تشریف لائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکاہ میں خود شرکت ہوگی وہ گئے اور دروازے پہ دستک دی دروازے پہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا اس صحابی نے جو مالدار بھی تھے خوبصورت قبیلے سے تعلق تھا خوبصورت بیٹی رکھنے تھے انہوں نے پوچھا اس وقت تم تو پوچھا اس وقت تم تو ارز کیا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں حضور نے آپ کو سلام کہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے سلام کا خوش نصیبی میری کہا اور کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے سلام کا ہاں سلام کا اور بھی کوئی بات ہے ہاں آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو حضور کا حکم ہے اب انہوں نے دیکھا سر سے لے کے پہر تک کوئی ارشاد ولی ہو صحابی ہو عالم ہو محدث ہو فقی ہو لیکن دل میں اولاد کے لیے جذبات کموبیش ایک ہی ہوتے باپ باپ ہوتا ہے ڈگری کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے انسان کی صلاحیت کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے وہ باپ ہی کے دل میں ہو سکتے ہیں اوپر سے لے کے میچے تک اس جوان کو دیکھا اور اس کے بعد خیال آیا اگر ہاں کر دو اتنی خوبصورت بیٹی کو حبشی کے بندن میں باندھو جس کا خود کا مکان بھی نہیں کوئی کاروبار بھی نہیں کوئی کھاتا پیتا مکھر نہیں اللہ اکبر تو میں اپنی بیٹی کو کیسے مناؤں گا ایک اپنی بیٹی کے مستقبل کو ایک حبشی کے بندن سے باندھو اور دوسری طرف خیال آیا اگر نہ کہوں تو حضور کے حکم کا انکار ہوگا ایمان اس طرف خطرے میں ہے ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے ایک طرف اپنی آخرت ہے جواب کیا دوں فوری توٹ پہ کا رکو ٹھیرو میں اپنی بیوی سے مشورہ دھر لوں اور جیسی بیوی کے پاس جا کر کے بات رکھیں اس سے پہلے کہ ان کی بیوی کچھ کہتی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی جس کی واقعی تربیت مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے سائے میں کی گئی تھی ماں باپ کچھ اور فیصلہ کرتے اس جو خوبصورت سی لڑکی نے جواب دیا امی اور بابا نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آلے بالے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھیجنے بالے مصطفیٰ جانِ رحمت کو دیکھا جائے تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر کسی کا رشتہ ماں باپ تیہ کرتے دادی دادا تیہ کرتے نانا نانی تیہ کرتے قبیلے کے لوگ تیہ کرتے تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ نے تیہ کیا آمنا کے لان نے تیہ کیا ہر کربا گھوٹ پیلوں گی ہر گربت کو برداشت کرلوں گی ہر تکلیب کو برداشت کرلوں گی مگر حضور کو ناراض نہیں کروں گی اللہ کے حبیب کو ناراض نہیں کروں گی بابا آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھیجنے والے مصطفیٰ جانِ رحمت کو دیکھا جائے جلدی سے ہاں کر دے بابا میں یقین دلاتی ہوں ہر دکھ درد سہ لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہاں کر دیا گیا اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی اتنا خوش ہوئے میرے آقا آقا نے اس بچی کو دعا دی آقا نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے حضور نے دعا بھی خوش رکھے خدا کی قسم میرے نبی کی دعا جانِ دعا کی دعا کیا ہے اگر وہ کسی کو پیار سے دیکھ لے تو اس کی نسلوں کا مقدر سبر جائے حضور کسی کے لیے دعا کرے تو حضور کی دعا کیا میرے امام کہتے ہیں انعیت کا جوڑا اجابت کا سہرا دنہ بن کے نکلی دعائیں محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بری ناز سے جب دعائیں محمد صرف کیا ہوا حضور نے دعا دی اور دعا دینے کے بعد حبشی سے نکاح ہو گیا چل ہی دن میں اللہ نے اس حبشی کو بڑا کاروبار بھی دے دیا اچھا گھر بھی دے دیا مدینہ کی عورتیں اپس میں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ خرچی نہ اگر مدینہ میں کوئی گھر ہے مدینہ منورہ میں تو وہ اسی لڑکی کا گھر ہے جو مدلی ہو کر حضور کی خوشی کے لیے حبشی کے ساتھ شادی کر چکی ہے اللہ کی رسول کی دعا نے اس کی زندگی کو جنت نشان بنا دیا خوشیوں سے بھرکور کر دیا اے خاتون جنت کی کنیزوں کیا سمجھی آپ حضور کی دعا کے لیے حضور کی دعا لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے حضور کو خوش کرنے کے لیے ایمان اور اسلام پر خیال رکھو کہ اپنا کوئی میار نہیں ہے اسلام ہمارا میار ہے جہاں ایمان اور اسلام ہو اس لئے کہ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے یہ صد سے بڑی ڈگری ہے ساری کاغس کی ڈگریان جو دنیا کی ہے میں اس کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرنا ہوں میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھنا ہوں لیکن یاد رکھنا ساری کاغس کی ڈگریان قبر کے باہر رہے گی ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی اور اس ڈگری کی شام یہ ہے جب ایمان کی ڈگری لے کر کے جاؤ گی تو فرشتے بھی تازم کریں گے ایمان کہتے ہیں نکی رین کرتے ہیں تازم میری فدا ہو کے تشپے یہ عزت ملی ہے اس لئے اپنا میار یہ ہونا چاہیے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاق فرمایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جہنم کے اندر اللہ اکبر جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندیا گیا ہے ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندیا گیا ہے اور وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے سیدہ نے پوچھا بابا ایسا کیوں تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب وہ جنابت سے حیض و نفاظ سے پاک ہوتی تھی تو وہ غسل نہیں کرتی تھی اب میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا بہنیں بیٹیاں مائیں سب ہے لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ حضور محقی کے مسائل جدیدہ سے آپ نے مسائل پوچھے ہیں صرف حیاء کے پردے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سات دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں جیسے ہی ناپاکی کے ایام ختم ہو جائے عورتوں کو چاہیے وہ غسل کرے اور غسل کر کے نماز شروع کر دے بچے کی ولادت کے بعد چالیس دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں جیسے ہی ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرو اور نماز شروع کر دو یہ ہمارے علاقے میں ناسخ سے لے کے برہانپور تک یہ جتنا پٹا ہے اور پھر ادھر دکن کا پٹا اس طرف یہ دیکھا جا رہا ہے سنا جاتا ہے کہ عورتیں پاک ہونے کے بعد بھی ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی بچے کی ولادت کے بعد چلے کا انتظار کرتی رہتی ہے چالیس دن کا انتظار کرتی رہتی ہے نماز شروع نہیں کرتی روزیں چھوڑتی رہتی ہے ایسی عورتوں کے لیے وعید ہے یہ کہ ان کے بالوں سے ان کو بان کر جہنم میں لٹکایا جائے گا اس لئے خاتون جنت کی کنیزوں یہ مسئلہ میں بہت اوپن بیان نہیں کر سکتا آپ نہائی تقدس ماب ہیں ہمارے لیے لیکن حق بیان کرنے میں اللہ رسول نے حیاء سے منع فرمایا ہے اس نے میں نے جتنا ہو سکا حیاء کے پردے میں عرض کر دیا یہاں عالمات موجود ہیں معلمات موجود ہیں تفصیلات آپ ان سے معلوم کر لو مگر یاد رکھو جب ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرنے میں تاخیر کرنے پر حضور نے وعید بیان فرمائی ہے کہ بالوں سے بان کر ہاتھ اور پیر کو جہنم میں لٹکایا جائے گا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب جنابت کی غسل کی حاجت ہو تو بھی بہت دیر تک گیارہ بجے تک بارہ بجے تک آدھے آدھے دن تک اسی حالت میں نہ رہو بلکہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے کیونکہ جہاں جنابت والے برد اور عورتیں رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس کا خیال کریں پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچویں عورت جہنم میں دیکھی گئی پانچویں عورت جو جہنم میں دیکھی گئی اس کا چیرہ خنزیر کی طرح تھا اور اس کا پورا جسم و گدھے کی طرح تھا چیرہ سور کی طرح جسم و گدھے کی طرح اور وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ ہو اکبر ذرا گوھر تو کرو میری بہنوں اللہ کے رسول جہنم کا مشاہدہ کر کے سیدہ کائنات اور مولا علی کے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور بہت کم روایتیں ایسی جس کو سیدہ نے روایت کیا ہے جو روایت میں پڑھا اس کو سیدہ کائنات نے بھی روایت کیا مولا علی نے بھی روایت کیا تھوڑا تصور کرو میری بہنوں آقا فرما نے ایک عورت جہنم میں دیکھی گئی جس کا موسور کی طرح تھا جسم و گدھے کی طرح تھا اس وقت میرے آقا علیہ السلام سے سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر اس کا یہ حال کیوں تھا یہ حال ہونے کی وجہ کیا تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے جس کا موسور کی طرح جسم و گدھے کی طرح تھا وہ عورت میں دو گناہ تھے وہ دو گناہ کرتی تھی نمبر ایک جھوٹ بولتی تھی نمبر دو چگلی کرتی تھی ایک تو جھوٹ بولنا نمبر دو چگلی کرنا آج تو عورتیں جھوٹ بولنے وہ گناہ ہی نہیں سمجھتی ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ پر عورتوں نے ڈبل پی ایش ڈی کر لی ہے یہ حالات یہ عورتوں کا خواتین کا حالات یہ مرد بھی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ تو بلکہ عام ہی ہو گیا ہے اللہ اکبر سوچو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اللہ کی بندیوں سور جیسا مو ہوگا جھوٹ کی وجہ سے گدے جیسا جسم ہوگا یہ مذہب اسلام کی تعلیم اللہ کے رسول جھوٹ نہ بولو جھوٹ سے کتنا بڑا نقصان ہے اللہ اکبر یہاں تک فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا یہ تو منافق کی نشانی ہے جھوٹ نہ بولو اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچاؤ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا نائنٹی فائی پرسن لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں بندوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں ہزار ناراضگیاں مول لے لو اللہ کو ناراض مت کرو اللہ کو راضی رکھو اور دوسری چیز چگلی چگلی بھی بڑی خطر چگلی کا مطلب کیا چگلی کسے کہتے چگلی کا مطلب اب ادھر کی بات ادھر لگانا آج سے پچاس سال پہلے تک لوگ کہتے تھے عورتیں چگل خوری کرتی ہیں لیکن اب تو مرد بھی چگل خور ہو گئے اللہ ماشاءاللہ ادھر کی بات ادھر لگانا ادھر کی بات ادھر لگانا یہ چگلی ہے چگلی اگر چگلی سے آدمی بچ جائے چگلی سے انسان بچ جائے تو دنیا کے نائنٹی فیصد جھگڑے ختم ہو جائے گھر کے جھگڑے محلے کے جھگڑے سارے جھگڑے ختم ہو جائے یہ جھگڑے چگلی کی وجہ سے ادھر کی بات ادھر ساس کی بات جتانی تک جتانی کی بات دیورانی تک دیورانی کی بات فلا تک لنن تک یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جھگڑے اس میں ہوتے ہیں پھر یہ چگل خوریاں کبھی کبھی طلاب تک کی نوبت لے جاتے ہیں اس نے چگلی سے بچو ایک بات ہے امام غزالی نے لکھی ہے میں عرض کر دوں سن لے اللہ اکبر جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کوئے میں ڈال دیئے اور ان کا کرتہ اتار لیا بکری کے خون میں بھگا کر کے روتے پیٹتے آئے اور اپنے بابا سے کہا بابا بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور ثبوت کے طور پر بھیڑیا بھی پکڑ رہا ہے امام غزالی لکھ رہے اپنی تفسیر میں کہ ثبوت کے طور پر کتنے لوگ وہ کیسے کیسے سازشے کرتے ہیں بکری کے خون میں کرتہ ڈبو لیا اور بھیڑیا بھی پکڑ لیا ثبوت کے طور پر کہ کتنا پکا ثبوت ہے یعقوب تو اللہ کے نبی تھے علیہ السلام تو بارحال جب وہ کرتہ پیش کیا تو کرتہ آپ نے دیکھا تو دیکھو جب انسان گلتی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑ ہی دیتا ہے تو کرتہ دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ہسنے لگے روتے روتے کہا کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا اور کرتہ جیسا کہ ویسا ہی بھئی جب جانور کسی انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتہ پھاڑے گا تو کرتہ تو جیسا کہ ویسا ہی ہے اور پورا انسان کھا گیا کیسا ہوشیار بھیڑیا تھا تو بھیڑے لگے بابا یہی بھیڑیا تھا یہ کھڑا اس کو پکڑ گے لائے تو جاتے یاکوب نے روتے ہوئے کہا اوہ بھیڑیے میرے یوسف کو خوبصورت یوسف کو کھانا تجھے کیسے گوارہ ہو گیا تو نے کیسے کھا لیا تو چونکہ نبی تھے نا یاکوب علیہ السلام تو بھیڑیے نے نبی سے بات کی اور بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے اور اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا ہے نبی کو کھانا میں نبی کو کیسے کھا سکتا دودھ شریک بھائی کو ڈھوڑنے نکلا ہوں اور یہ مجھے پکڑ کر کے لائے تو تب حضرت یاکوب نے کہا بتاؤ میرا یوسف کا ہے کہا میں جانتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں کہا کیوں نہیں بتائے گا کہ بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن وہ بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے میری بہنوں سوچو اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو امام غزالی لکھ رہے کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا سوچو تو صحیح اللہ تعالیٰ تو فرمائے جیسے اصحاب کحف کا کتہ جنت میں جائے گا حضور علیہ السلام کی اوٹنی جنت میں جائے گی اسی طرح سے وہ بھیڑیا بھی جب وہ جنت میں جائے گا اللہ ہو اکبر تو میری بہنوں چگلی سے بچو اور آخری بات اور اپنی گفتگو مکمل پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھٹی عورت کو دیکھا گیا چھٹی عورت اس کا حال یہ تھا کہ وہ کتے کی شکل میں تھی چھٹی عورت کتے کی شکل میں تھی اور اس کے موں میں آنگ داخل کی جا رہی تھی چھٹی عورت جہنم میں کتے کی شکل میں تھی اور اس کے موں میں آگ ڈالی جا رہی تھی اور وہ پاکھانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی اللہ ہو اکبر یہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور جہنم کی آگ کے چابخ سے اس کی پٹائی کی جا رہی تھی یہ اس کا حال تھا تو سیدہ نے اس کی بابا جان وہ عورت جو کتے کی شکل میں اس کا موں کر دیا اور موں میں آگ ڈال کر پاکھانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی اور جہنم کی آگ کے گوزے سے چابک سے اس کو مارا جا رہا تھا اس کا کیا قصور تھا تو آقا نے فرمایا وہ عورت دے کر احسان جتانے والی تھی یعنی کسی پہ احسان کر کے احسان جتانا جیسے ایسے ہوتا ہے نا کوئی غریبی میں ہوتا ہے پھر آپ کیا برطن جھاڑو کرنے آتی ہے یا کوئی غریب میں ہوتی ہے نندے غریب ہوتی ہے بہنے غریب ہوتی ہے بھائی غریب ہوتے ہیں رشتے دار غریب ہوتے ہیں آپ کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ ان کی مدد کرتے مدد کرتے مدد کرتے پھر کبھی آپ ان کو کسی کام کے لیے کہتے وہ نہیں کرتے کہتے بھول گئے اپنے پچھلے دن ہم ہی تو تمہارا بوجھ اٹھاتے تھے ہم ہی تو تمہاری مدد کرتے تھے یا پھر گربت کی دن ان کے ختم ہو جاتے وہ بھی مالدہ ہو جاتے تو لوگوں کو بولتے پھر تیارے جب اس کے دن اچھے نہیں تھے کوئی مونی لگاتا تھا تو ہم پالتے تھے ہم کھلاتے تھے بچوں کی فیس ہم بڑھتے تھے ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے کہاں فرمایا جو دے کر احسان جتا ہے ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان پر جنت کی خوشبوں بھی حرام ہے جو دے کر احسان جتا تھے احسان کر کے احسان جتا تھے احسان کر کے احسان مت جتا وہ کتے کا ہوگا موہ میں آگ ڈالی جائے گی اور آگ کی لگام صلی اللہ اکبر آگ کے چابق سے جسم کو مانا جائے گا اس لیے کسی پہ احسان کرو اللہ کے لئے کرو بھول جاؤں احسان نہ جتا ہو کسی کی بھی مدد کرو اللہ کے لئے احسان جتا نہ چھوڑ دو تو دیکھتے ہیں عورتیں تو نمک دیتی ہیں تو بھی احسان جتا دی عورتیں چپلے دیتی ہیں تو بھی احسان جتا دی یاد رکھنا احسان کر کے احسان نہ جتا ہو اور اگر جتانے کی عادت ہے تو احسان ہی نہ کرو ایسی بات نہیں کرتا لیکن اتنا کہے تو احسان جتانے سے توبہ کرو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں